خداوند یسو مسیح کے زندہ پاک اور جلالی نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام خداوند بھلا ہے اس کی شفقت عبدی ہے اور اس کی وفاداری پوشتر پوشت رہتی ہے میں ساتھ نکالیے زبور 138 اور اس کی دوسری آیت خداوند کے کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے اور خداوند کے زندہ کلام میں یوں مرکوم ہے میں تیری مقدس حیکل کی طرف روح کر کے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے آمین میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں زبور 138 کی یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ خدا اپنے کلام کو موتبر سمجھتا ہے وہ اسے عظمت دیتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ خدا کا اپنا کلام ہے جو لا خطہ اور لا تبدیل ہے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ یہ انمول توفہ ہمارے پاس بائیبل مقدس کی صورت میں موجود ہے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بائیبل مقدس کے صفات خدا کی ذات اس کے مقاصد اس کے ارادوں کا تحریری اور مصدقہ مقاشفہ ہیں اور بائیبل مقدس ہی خدا کے بارے میں ہمارے علم کا سرچشمہ اور منبع ہے یعنی بائیبل مقدس کے بغیر ہم خدا کو پہچان نہیں سکتے یہ الہی صداقت کی نصابی کتاب ہے یہ ہمیشہ کی زندگی کی رہنما کتاب ہے لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ صدیوں سے ہم یہی گردان سنتے چلے آرہے ہیں کہ بائیبل مقدس ایک تبدیل شدہ کتاب ہے یعنی یہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں کر دی گئیں ایسی صورت میں الزام لگانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ آج کے مسیحی جس بائیبل مقدس کو پڑھ رہے ہیں وہ ایک تبدیل شدہ تحریف شدہ اور غیر مستنت کتاب ہے وہ اپنے دعووں اور الزامات پر بگلیں بجاتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ صدیوں سے جاری ان چھوٹے دعووں اور الزامات کے باوجود بھی بائیبل مقدس دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے اور فروخت ہونے والی کتاب ہے ایک اندازے کا مطابق اس وقت دنیا میں سات سو زبانوں میں موضوعہ تک کلام مقدس کا ترجمہ ہو چکا ہے سات سو زبانوں میں بارہ سو پچاس زبانوں میں نیا اہدنامہ موجود ہے جبکہ ایک ہزار سے زائد زبانوں میں پرانے اور نئے اہدنامے کے کچھ حصے شائع ہوئے ہیں اور خوصلہ افضاء بات یہ ہے کہ مختلف زبانوں میں قریب چودہ سو منصوبوں پر کام ہو رہا ہے دنیا میں ایسے بہت سے لکھاری گزرے ہیں جو اپنی لکھی ہوئی تحریر میں ایک لفظ کی رد و بدل برداشت نہیں کرتے تھے برسگیر کے مشہور زمانہ افثانہ نگار سادت حسن منٹو نے ایک دفعہ کسی رسالے کے ایڈیٹر کو اپنا مضمون چھاپنے کے لیے دیا اس ایڈیٹر نے کہا منٹو صاحب اگر آپ برا نہ منائیں تو میں آپ کی تحریر میں چند ایک لفظوں کی تبدیلی کرنا چاہتا ہوں تاکہ اسے چھاپنے کے لیے بھیج سکتے سادت حسن منٹو نے بڑے غصے میں آ کر اس ایڈیٹر سے اپنی تحریر واپس مانگی اور اسی کے سامنے ان پیپرز کو پھار دیا اور کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میری لکھی ہوئی تحریر میں کوئی ہیر پھر کرے یہ میری توہین ہے وہ فوراں اس ایڈیٹر کے آفس سے باہر نکل گیا ذرا سوچئے ایک انسان اپنی لکھی ہوئی تحریر کسی دوسرے انسان سے تبدیل کروانے کے لیے رضا مند نہیں تو بادشاہوں کا بادشاہ یہاوہ پاک خدا انسانوں کو کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ وہ اس کی تحریر کو تبدیل کر دیں یہ خدا کی محبت اور فراغ دلی ہے کہ اس نے انسانوں کو الہام بخشا کہ وہ اس کے روح کی تحریر سے اس کا پیغام لکھ سکیں لیکن اس نے ایسی اجازت کسی انسان کو نہیں دی کہ وہ اس کے کلام میں کچھ تبدیل کر سکیں اگر ہم پہلا سموئل اس کا تیسرا باپ اس کی اکیسویں آیت پڑھیں تو وہاں پر یوں مرکوم ہے اور خداوند سلہ میں پھر ظاہر ہوا کیونکہ خداوند نے اپنے آپ کو سلہ میں سموئل پر اپنے کلام کے ذریعے سے ظاہر کیا میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ خدا انسانوں پر اپنے آپ کو اپنے کلام کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے اور سوچئے اگر اس کا کلام ہی تبدیل ہو جائے تو پھر ہم خدا کو کیسے جان پائیں گے ہمارے پاس خدا کا درست تصور اس کے اپنے کلام سے آتا ہے جب تک ہم بائبل مقدس کو نہیں پڑھتے ہم خدا کے لیے بہترین تصور قائم نہیں کر سکتے بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا کیسا ہے اس کی نیچر کیا ہے اس کی فطرت کیا ہے وہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ کن چیزوں کو نا پسند کرتا ہے اور اس نے یہ کلام نہ صرف اس لیے لکھوایا کہ اس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو انسانوں پر ظاہر کرے بلکہ اس نے یہ کلام اس لیے بھی لکھوایا تاکہ اس کے ذریعے وہ انسانوں کو کامل بنائے میں اس ساتھ نکالیے دوسرا تموتیس اس کا تیسرا واپ اس کی سولمی اور سترمی آیت خدا کے کلام اسے کلاوت کریں گے اور خدا کی زندہ کلام میں یوں مرکوم ہے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راستبازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بلکل تیار ہو جائے آمین میرے عزیزو خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے کلام کے ذریعے سے اپنے لوگوں کو کامل بنائے اور انہیں نیک کام کرنے کے لیے تیار کرے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ مختلف ادوار میں ہر طرح سے اس مقدس کتاب کو تلف کرنے کی کوشش کی گئی لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کیا کسی طاقتور سے طاقتور ترین انسان کی بھی اتنی مجال ہے کہ وہ خدا کے پاک کلام کو صفحہ حسدی سے مٹا سکے وہ تمام باثر اور طاقتور ترین لوگ خود صفحہ حسدی سے مٹ گئے لیکن خدا کا پاک کلام اپنی پوری شان و شوقت اور آن بان شان کے ساتھ زندگیوں کو آج بھی تبدیل کر رہا ہے اور گناہ گار لوگ توبہ کر کے ہمیشہ کی زندگی پا رہے ہیں میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ یوٹیوب پر محترم جناب اسلم زیائی صاحب کا پیغام کتاب مقدس ناقابل تلف ہے ضرور سنیں یہ پیغام پاسٹر ٹونی ویلیم صاحب کے چینل سے اپلوڈ کیا گیا تھا اس پیغام کو سن کر آپ کا ایمان ترو تازہ ہو جائے گا اور آپ خدا کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے میرے عزیزو بائبل مقدس اپنے الہام کے حوالے سے لکھی ہوئی ایک حیران کن کتاب ہے کیونکہ کسی ایک انسان نے نہیں دو انسانوں نے نہیں پانچ یا دس انسانوں نے نہیں بلکہ قریب چالیس افراد نے روح القدس کی تحریک سے لکھا اور اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان مصنفین میں سے زیادہ ترکی ایک دوسرے سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ ان کے درمیان سینکڑوں ہزاروں سالوں کا وقفہ موجود ہے بائبل مقدس کے پرانے اور نئے اہدنامے کی تحریروں کو جمع کرنے میں قریب سولہ سو سالوں کا عرصہ لگ گیا اس کو تحریر کرنے کے لئے خدا نے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو منتخب کیا یہ عادات اور طبیعت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف لوگ تھے اور یہ دنیا کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے افراد تھے یہ مختلف تہذیب و تمدن اور مختلف محول میں خدا سے رہنمائی پا کر بنین و انسان کی رہنمائی کے لئے اس پیغام کو تحریر کرتے رہے بائبل مقدس دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کا کچھ حصہ خدا نے اپنے ہاتھ سے تحریر کیا یاد رکھیں ایسا دعویٰ دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں ہے کہ ان کے پاس برائے راز خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر موجود ہے میں ساتھ نکالی ہے خروج کی کتاب اس کا چوبیس ماں باب اس کی بارویں آئے خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ پہاڑ پر میرے پاس آ اور وہیں ٹھہرا رہے اور میں تجھے پتھر کی لوہیں اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں کس نے لکھے ہیں جی جو میں نے لکھے ہیں دوں گا تاکہ تُو ان کو سکھائے اور پھر خروج ہی کی کتاب اس کا اکتیس ماں باب اس کی اٹھارویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے اور جب خداوند کوہ سینہ پر موسیٰ سے باتیں کر چکا تو اس نے اسے شہادت کی دو لوہیں دی وہ لوہیں پتھر کی اور خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی حالیلویہ موسیٰ پہاڑ پر خدا سے احکام پا رہا تھا لیکن افسوس نہ کھالت دیکھی موسیٰ پہاڑ پر خدا سے احکامات پا رہا تھا لیکن نیچے اس کی قوم بچڑے کی پرستش کر رہے تھے کہ یہی وہ دیوتا ہے جو ہمیں ملک مصر سے نکال لیا موسیٰ جب پہاڑ سے نیچے پہنچا تو اس نے لوگوں کو بچڑے کے اردگرد ناشتے دیکھا اس کا غزب بھڑکا اور اس نے وہ لوہیں توڑ دیں میں سمجھتا ہوں کہ موسیٰ سے ایک بہت بڑی غلطی سرزت ہوئی لیکن میں خدا کے معاف کرنے کی وسط سے حیران ہوں کہ خدا نے نہ صرف موسیٰ کو معاف کیا بلکہ اس نے اسے دوبارہ اپنے ہاتھوں سے وہی تحریر لکھ کر دی خروج ہی کی کتاب اس کا چونتیسمہ باپ اس کی پہلی آئیت اور خدا کا زندہ کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے پھر خداون نے موسیٰ سے کہا پہلی لوہوں کی معنی پتھر کی دو لوہیں اپنے لئے تراش لینا اور میں ان لوہوں پر وہی باتیں لکھ دوں گا جو پہلی لوہوں پر جن کو تو نے توڑ ڈالا مرکون تھی میرے لئے یہ بہت بڑے عزاز کی بات ہے کہ میں ایسی بائبل مقدس کو پڑھتا ہوں جو نہ صرف خدا کے روح کی ہدایت سے لکھی گئی بلکہ بزاتے خود خدا کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی تحریر بھی اس میں شامل ہے خاللویہ ذرا سوچئے ایسی کتاب جس کے زیادہ تر مصنفین ایک دوسرے سے کبھی نہ ملے ہوں اور وہ کسی ایک خطے کی بجائے دنیا کے مختلف حصوں سے تعلق رکھتے ہوں اور ایک مصنف کی تحریر سے دوسرے مصنف کی تحریر میں ہزار سال سے بھی زائد کا وقفہ ہو اس کی ایک کتاب ایک مقام پر ایک زبان میں لکھی گئی جبکہ دوسری کتاب صدیوں بعد کسی اور ملک میں کسی اور زبان میں لکھی گئی اور اس کے باوجود ان کی باتیں ایک دوسرے کی باتوں کی وضاحت کرتی ہوں اور مل ملا کر ایک محفوم بیان کرتی ہوں یقیناً یہ ایک بہت بڑا موجزہ ہے اس کی چھاسٹھ کتابیں یعنی پرانے اہدنامے کی امتالیس اور نئے اہدنامے کی ستائیس کتابیں ایک ہی کتاب ہیں کیونکہ ان کا مصنف ایک ہی ہے یعنی زندہ پاک خدا پرانا اہدنامہ عبرانی زبان میں تحریر کیا گیا تھا لیکن دانیل اور ازرا کے کچھ حصے آرامی زبان میں تحریر کیے گئے تھے اور جب بنی اسرائیل اسیری میں گئے تو انہوں نے اپنی کتب مقدسہ کا مطالعہ نہائیت خلوص قلب محنت اور جان فشانی سے کیا کیونکہ اب ان کی بادشاہی مٹ گئی تھی ان کا جہو جلال جاتا رہا تھا ان کی حیکل مسمار اور تباہ ہو چکی تھی ان کی عبادتیں بند ہو چکی تھی ان کی ازادی چھن چکی تھی اور ان کی قومیت بھی خطرے میں تھی اس کی ایک واضح مثال ہمیں دانیل نبی کے صحیفے اس کے پہلے باپ کی تین تا سات آیات میں ملتی ہے جہاں یوں مرکوم ہے اور بادشاہ نے اپنے خاجہ سراؤں کے سردار اسپنس کو حکم کیا کہ بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفہ میں سے لوگوں کو حاضر کرے وہ بے عیب جوان بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم ہوں جن میں لیاقت ہو کہ شاہی کسر میں کھڑے رہیں اور وہ ان کو کسنیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دے اور بادشاہ نے ان کے لیے شاہی خوراک میں سے اور اپنے پینے کی میں میں سے روزانہ وظیفہ مقرر کیا کہ تین سال تک ان کی پروش ہو تاکہ اس کے بعد وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہو سکیں اور ان میں بنی ہودہ میں سے دانیل اور ہننیا اور مسائل اور عزریا تھے اور خاجہ سراؤں کے سردار نے ان کے نام رکھے اس نے دانیل کو بیلت شزر اور ہننیا کو صدرک مسائل کو مسک اور اس نے عزریا کو ابن نجو کہا میرے عزیزو بہت سے مفسرین اس بات پر متفق ہے کہ ان چاروں کے نام بابل کے دیوتاؤں سے تبدیل کیے گئے تاکہ دیوتاؤں کی برکات ان پر آ ٹھہریں اور یہ آنے والے وقت میں جب بادشاہ کے حضور پیش ہوں تو ان کاموں کو بہت سر انجام دے سکیں جن کے لیے انہیں مقرر کیا جائے وہ ایک ایسی قوم کے غلام بن چکے تھے جو دیوی دیوتاؤں کے پرستار تھے ایسی صورت میں ان کے لیے بہت ضروری تھا کہ وہ اپنی اصل شناکت کو قائم رکھیں تاکہ کہیں بدپرستی کی یہ ثقافت ان پر غالب نہ جائے ایسی صورت میں ان کے لیے انتہائی ضروری تھا کہ وہ اپنی تعلیمات اور اپنی کتب مقدسہ کی بھرپور حفاظت کریں کیونکہ یہی وہ چیز تھی جو ان کے پاس بچی تھی اگر یہ جاتی تو سمجھو وہ اپنا سب کچھ کھو بیٹھتے اسی لیے انہوں نے خدا کے حضور طائب ہونے کے ساتھ ان کتب مقدسہ کو اور بھی دھیان سے پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دی اس بات کی اہمیت کو جاننے کے لیے کہ اسیری کے زمانے میں بنی اسرائیل کو خدا کے احکامات شریعت اور کتب مقدسہ سے کتنی محبت ہو گئی تھی نہمیہ اور عزرہ کی کتابوں کا متعلیہ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اسیری سے واپس آ کر بہت بڑے پیمانے پر تمام صحائف کی جوڑ جمع شروع ہو گئی اور تمام اسرائیلیوں نے خدا کے حضور طوبہ کی اور خدا سے عہد کیا کہ وہ پھر کبھی خدا کے احکامات کی حکم عدولی نہیں کریں گے بابل کی اسیری سے واپسی پر ان کو جو بڑا چیلنج در پیش تھا وہ یہ تھا کہ ان کے جوانوں میں سے بیشتر جوانوں کو اپنی عبرانی زبان اچھی طرح سے نہیں آتی تھی کیونکہ وہ اسیری کے دوران بابل میں ہی پیدا ہوئے تھے اور بابلی سلطنت میں عبرانی زبان رائج نہیں تھی اسی لئے وہ جوان عرامی زبان سے زیادہ منوس تھے اب تمام عمر سیدہ عبرانیوں کے لئے ضروری تھا کہ وہ اپنی نئی نسل کو پوری صحت کے ساتھ زندہ خدا کے احکامات پہنچا دیں گویا اسیری سے واپسی پر نہ صرف انہیں کتب مقدسہ کی نئی جلدوں کی اشتر ضرورت محسوس ہوئی بلکہ ان کو ارامی زبان میں ترجمہ کی بابت بھی سوچنا پڑا یہاں میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی زبان الہامی نہیں ہے یاد رکھیں بلکہ زبان کا کام انسانوں کے درمیان رابطے کو قائم رکھنا ہوتا ہے لہٰذا خدا کے نزدیک زبان نہیں بلکہ اس کا کلام الہامی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی انگریز مجھ سے کہے کہ ہاو آر یو اور میرے ساتھ کچھ ایسے لوگ موجود ہوں جو صرف اردو زبان سمجھتے ہیں اور یہ اردو بولنے والے لوگ مجھ سے پوچھیں ہاو آر یو کا کیا مطلب ہے تو میں ان سے کہوں گا اس کا مطلب ہے آپ کیسے ہیں اب اس ترجمے کا فائدہ یہ ہوا کہ انگریزی کی کہی ہوئی بات اردو بولنے اور سمجھنے والے لوگوں تک اپنے درست محفوم کے ساتھ پہنچ گئی اسی حصول کے تحت بائبل مقدس پرانا اور نیا اہدنامہ مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوتا رہا ہے زبان تو بدل گئی لیکن اس کا محفوم وہی رہا اور میں پہلے ہی ارز کر چکا ہوں کہ کوئی زبان الہامی نہیں ہے خدا یہ جانتا ہے کہ یہ زبانیں رابطہ کرنے کی زبانیں ہیں انسانوں کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتی ہیں جن سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھ پاتے ہیں تو عبرانی زبان الہامی زبان نہیں تھی یہ ایک زبان تھی تو اگر ارامی زبان میں پرانے اہدنامے کا صحائف کا توریت کا زبوروں کا ترجمہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بائبل مقدس بدل گئی بائبل مقدس اپنی پوری توانائی کے ساتھ ارامی زبان کے اندر منتقل ہو گئی تاریخ گواہ ہے کہ اسیری کے بعد بنی اسرائیل ایسے اسرائیلی تھے جنہیں اپنی کتب مقدسہ سے والحانہ محبت تھی وہ اس کے ایک ایک حرف پر مر مٹنے کو تیار تھے کیونکہ وہ یہ جان چکے تھے کہ یہ خدا کا موتبر اور قابل قدر کلام ہے جس کو تھامے رکھنے ہی میں ان کی اور ان کی نسلوں کی بقا ہے اسی لئے ان کتب مقدسہ میں سے ایک بھی لفظ کو ادھر سے ادھر کرنے کے بارے میں سوچنا بھی ان کے لئے ناممکن تھا پرانے اہتنامے کی سچائی اور لا خطا ہونے کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ خداوند یسو مسیح نے اپنی زمینی خدمت کے دوران پرانے اہتنامے سے لا تعداد اقتباس استعمال کیے جو پرانے اہتنامے کی صحت یعنی اس کے لا تبدیل ہونے کی میری نظر میں سب سے بڑی دلیل ہے اور پرانے اہتنامے کی وہ پیشنگوئیاں جو مسیح خداوند کی بابت تھی ان کا پورا ہونا بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ پرانے اہتنامے کی تحریروں میں جو کچھ بھی تحریر تھا وہ بلکل اسی طرح پورا ہوا اور یہ بات بڑی حوصلہ افضاء ہے کہ ہمارے پاس میز عبرانی عرامی یونانی نہیں بلکہ دنیا کی سات سو زبانوں کے اندر بائبل مقدس کے تراجم موجود ہیں اس میں سچائی ہے کہ ہمارے پاس عبرانی مطن کے تمام اصل نسخے موجود نہیں ہیں کچھ ہیں لیکن اس سے پہلے کہ یہ اصل نسخے بہت پرانے ہو جاتے کہ ان سے کچھ پڑا ہی نہ جا سکتا یہ نئی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکے تھے پہلے سے ہی تمام اول ٹیسٹرمنٹ ایک سوچنے والی بات ہے کیا خدا کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ یہ تحریریں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں سے بہت سے لفظ مٹ سکتے ہیں ان میں سے بہت سے تحریریں غیر واضح ہو سکتی ہیں بالکل پتا تھا اور اسی سوچ کے پیش نظر خدا نے نہ صرف عبرانی زبان میں نئی نکول یعنی نئی نکلیں تیار کرنے کی تحریک بکشی تاکہ نئی جلدیں عبرانی زبان میں بھی تیار ہوں بلکہ دنیا میں اس وقت بولی جانے والی تمام بڑی زبانوں میں کتب مقدسہ کو ترجمہ کرنے کے لیے راہیں بھی ہمبار کی لہٰذا خدا کا کلام عبرانی زبان کا محتاج نہیں وہ تو عبرانی زبان سے سفر کرتا ہوا سات سو زبانوں میں منتقل ہو چکا ہے اور ہزاروں زبانوں میں منتقل ہو رہا ہے یہ خدا کی منصوبہ بندی ہے کہ اس نے کس مہارت سے اپنے کلام کو محفوظ رکھنے کا انسانوں کے ذریعے احتمام کیا ہے اس بات کے لیے ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں نیا اہدامہ یونانی زبان میں کلم بند کیا گیا اور غور طلب بات یہ ہے کہ نئے اہدامے کے اندر ہمیں ایک نہیں دو نہیں بلکہ چار انجیلی بیان ملتے ہیں بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اہد جدید میں ایک کی بجائے چار چار انجیل کیوں ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی ایک سادہ سی وجہ ہے کہ خدا اپنے بیٹے یسو کی زمینی خدمت تعلیم موجزات مسلوبیت اور جی اٹھنے کی کئی گواہوں کے ذریعے تصدیق کروانا چاہتا تھا تاکہ کسی قسم کا کوئی ابحام باقی نہ رہے تمام انجیل کے مصنفین نے کمال مہارت سے مسیح خداوند کی تعلیمات اور اس کی زندگی کے اہم واقعات کو بڑی خوبصورتی سے کلم بند کیا ہے اور یقیناً انہیں یہ مہارت خدا نے اپنے روح القدس کے وسیلے بکشی دی میرے عزیزو پرانے اہدامے کی طرح ضروری ہے کہ نیا اہدامہ بھی اپنے مطن اور محفوم کے ساتھ محفوظ رہتا اور آج تک ایسا ہی ہے کہ یہ محفوظ نہیں بلکہ محفوظ ترین ہے دنیا میں بے شمار ایسے شاعر عدیب گزرے ہیں جن کی لکھی ہوئی تحرینیں آج نابید ہو چکی ہیں اور ان تحرینوں کے بارے میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ پانچ چھ سو سال سے پرانی تحرینیں نہیں لیکن ان کی مکمل نکلیں آج ہمارے پاس موجود نہیں ہیں زیادہ دور نہیں جاتے برے سغیر کے مشہور زمانہ شاعر جناب اسداللہ غالب یعنی مرزا غالب کی شاعری کا بہت بڑا حصہ آج ان کے دیوان میں موجود نہیں ہے ہندوستان میں انگریزوں کے آنے کے بعد حالات بدلنے لگے جگہ جگہ شورشیں اٹھنے لگیں اور اس دنگے فساد کے محول میں مرزا غالب کی شاعری کے بہت سے نمونیں خود برد ہو گئے یہ کیسی عجیب بات ہے قریب پونے دو سو سال دو سو سال پرانی تحرینوں میں سے بیشتر کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود نہیں اور اس جیسے بے شمار اور عدبی نسخے اور تحریریں جو مختلف لوگوں کی عدبی کاوشیں تھیں آج اپنا وجود کھو چکی ہیں نئے عدنامے کو لکھے ہوئے قریب انیس سو سال گزر چکے ہیں یعنی انیس صدیاں بیٹھ چکی ہیں اور یہ پھر بھی زندہ ہے اور اپنی پوری صحت کے ساتھ موجود ہے اہد جدید کی کتب پہلی صدی اسمی میں اہاتہ تحریر میں آئیں اور ہمارے پاس اس وقت دوسری صدی کے اوائل اور اس کے بعد کے نسخے موجود ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یونانی فلاسفر افلاتون کی تصنیفات کا اولی نسخہ جو ہمارے پاس موجود ہے اس کی وفات سے تیرہ سو سال بعد کا ہے اس کی وفات کے تیرہ سو سال بعد کا ہے اور انجیل جلیل کا قدیم تری نسخہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے انجیل کے مصنفین کی وفات کے صرف ایک سو سال بعد کا ہے جب افلاتون کی تحریروں کی بات ہوتی ہے تو اس کی تحریروں کا ترجمہ تیرہ چودہ سو سال ہونے کے بعد بھی ہم وسوق کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ان کی مروجہ کتب وہی ہیں جو اس کے ہاتھوں سے نکلی تھی اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں ہوئی انجیل جلیل کا قدیم تری نسخہ جو ہمارے ہاتھ میں موجود ہے انجیل کے مصنفین کی وفات کے صرف ایک سو سال بعد کا ہے گور کیجئے یونانی فلسفر افلاتون کے مرنے کے چودہ سو سال کے بعد اس کی لکھی ہوئی کتابوں کی مختلف زبانوں میں ٹرانسلیشن کی جاتی ہے چودہ سو سالوں میں اس کے ان نسخوں کی کیا حالت رہی ہوگی چودہ سو سال گزرنے کے بعد مختلف زبانوں میں اس کی کتابوں کی ٹرانسلیشن کی گئی اور آج بھی انہیں بڑا مستند مانا جاتا ہے لیکن انجیل مقدس کی ٹرانسلیشن اس کے اصل رائٹرز کے مرنے کے سو سال کے بعد ہی کر دی گئی تھی لیکن پھر بھی اس پہ شک کیا جاتا ہے ہفلاتون کی رائٹنگز چودہ سو سال کے بعد ٹرانسلیشن ہوتی ہیں اور ان کو مستند مانا جاتا ہے نئے عید نامے کی ٹرانسلیشن ان مصنفین کے جو اصل مصنفین ہیں ان کے مرنے کے سو سال بعد ہی ہو جاتی ہیں پھر بھی ان پہ شک کیا جاتا ہے اور یہ بات بھی غور طلب ہے کہ ہم یہاں انجیل کے صرف اصل یونانی نسخوں کی بات کرتے ہیں ورنہ ہمارے پاس پہلی دوسری اور تیسری صدی کے مسیحی مصنفین کی کتب اور اسی زمانہ کے لاتینی اور سریانی اور دیگر زبانوں میں تراجم بھی موجود ہیں جو نئے عید نامے کی کتابوں کی صحت کی تصدیق کرتی ہیں نئے عید نامے میں چار انجیل اور اس کے باقی حصوں یعنی خطوط اور مکاشوہ کی کتاب کے قدیم نسخوں کی تعداد جو اصل یونانی زبان میں ہیں پانچ ہزار سے زائد ہے انجیل کے لاتینی ترجمے جنہیں عام طور پر ولگٹ کہا جاتا ہے اس کے نسخوں کی تعداد آٹھ ہزار سے زیادہ ہے اس کے علاوہ شامی اور آرمینی اور دیگر زبانوں میں ترجموں کے نسخوں کی تعداد ایک ہزار کے قریب ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس انجیل جلیل کے اصل الفاظ کو معلوم کرنے کے لیے چودہ ہزار سے زیادہ نسخیں موجود ہیں حالیلویہ کیا کوئی صحیح الکل شخص کہہ سکتا ہے کہ ان چودہ ہزار سے زائد نسخوں کے زخیرے کی موجودگی میں ہم انجیل کی کتب کے میرے عزیزو تنقید کرنے والوں کا ایک بڑا معروف سوال یہ ہے کہ بائبل مقدس اور دیگر خطوط کی نئی نکلیں تیار کرتے وقت کاتبوں سے بہت غلطیاں سرزد ہوئیں جس کی وجہ سے بائبل مقدس کا محفوم بدل چکا ہے ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ کاتبوں سے کئی بار لفظی غلطیاں ہوئیں ان سے زیر زبر پیش کی کمی رہ گئی کیونکہ اس وقت چھاپا کھانے تو موجود نہیں تھے اسی لیے ایک کتاب کی زائد نکلیں تیار کرنے کے لیے کاتب شب و روز کام کرتے تھے میں آپ کو آج کی مثال دیتا ہوں میں اردو بزار سے متعدد کتابیں خرید کر لاتا ہوں اور ہمیشہ ان کتب میں مس پرنٹنگ ہوتی ہے کئی بار کوئی ضروری لفظ چھاپے میں نہیں آتا یا کئی بار ان پیج پر ٹائپنگ کرتے وقت لفظوں کے ہجے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں ایسی صورت میں پڑھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہاں ایک لفظ تھا جو یہاں موجود نہیں ہے یا غلط لکھے ہوئے الفاظ کو پڑھتے ہوئے میں اکثر اس کے گرد پینسل سے دائرہ بنا کر درست لفظ تحریر کر دیتا ہوں اب اسی کتاب کے اگلے ڈیشن میں پرانے غلط الفاظ کو درست کر کے لکھ دیا جاتا ہے اور چھاپے میں نہ آنے والے الفاظ بھی دوبارہ شامل کر دی جاتے ہیں اب آپ کیا کہیں گے کہ جناب یہ کتاب تو بدل گئی ہے یہ تبدیل کر دی گئی ہے جی نہیں بلکہ وہ کتاب غلطیوں سے پاک کر دی گئی بائبل مقدس کی نئی نکلیں تیار کرتے وقت جو غلطیاں پہلی نکلوں میں رہ گئیں انہیں نئی نکلوں میں درست کیا گیا اور بھرپور کوشش کی گئی کہ اس سے ہر غلطی سے پاک کیا جائے تاکہ اس کے ماخذ اور مطن کو سمجھنے میں کسی قسم کا کوئی مبالغہ نہ رہے اور میں یہ بات بھی آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس کو جب بھی کسی نئی زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس کی ماخذ زبان کو ہی ہمیشہ بنیاد بنایا جاتا ہے جو عبرانی ارامی اور یونانی نسخہ جاتے ہیں اور یہ کام کوئی فرد واحد نہیں کرتا بلکہ بیس پچیس لوگ یا ضرورت پڑھنے پر اس سے بھی زیادہ لوگ اس میں مل کر کام کرتے ہیں اور یہ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کی رہنمائی میں اپنی محنت شاکہ سے اس کام کو سر انجام دیتے ہیں اور یونائٹڈ بائبل سوسائٹی کے وضع کردہ سولوں کے مطابق نئے اہدنامے کو کسی بھی نئی زبان میں ڈھالنے کے لیے آٹھ سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے اور پرانے اہدنامے کے ترجمہ کے لیے بارہ سے پندرہ سالوں کا عرصہ لگ جاتا ہے پاکستان میں نئے اہدنامے کی پنجابی نظر سانی اشاعت میں خاک سار خود شامل تھا یعنی میں خود اس ٹیم کے ساتھ شامل تھا جنہوں نے پنجابی میں نئے اہدنامے کا جو ترجمہ موجود تھا اس کی دوبارہ سے نظر سانی کی ہے ہمارے پاس انیس سو چھپن کا پنجابی ترجمہ تھا جسے ہم نے دو ہزار بیس میں بولی جانے والی پنجابی کے مطابق ڈھالنا تھا تاکہ محفوم بھی وہی رہے اور اس ترجمے کو جدید پنجابی میں منتقل بھی کر دیا جائے لیکن نظر سانی کے اس کام میں ہم نے یونانی زبان کے مستند ماخص کو بنیاد بنایا اور اس کے مطابق کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا گیا تازہ ترین اطلاع کے مطابق آئندہ دو سے تین ماہ کے دوران نئے اہدنامے کا پنجابی ترجمہ کلیسیہ پاکستان کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا جو کہ ایک انتہائی خوشائند بات ہے اس کے ساتھ ساتھ پرانے اہدنامے کے پنجابی ترجمے پر بھی ابتدائی میٹنگز کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے تاکہ اس پر جلد کام شروع ہو سکے اور ترجمہ ہونے کے بعد اس کی نظر سانی کے لیے مزید لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے تاکہ وہ کیے گئے ترجمے کہ سبھی پہلوں پر ٹھوس اور مدلل بحث کر سکیں اور ترجمے کی کوالٹی کے ہر ایک پہلوں کو پرکھیں انیس سو چھپن کی نئے اہدنامے کی پنجابی اشاعت اپنی اصل حالت میں موجود ہے اب دوہزار بیس کی نئی اشاعت بھی آ جائے گی اب اگر آئندہ آنے والے بیس تیس سالوں میں کبھی اس پنجابی ترجمے پر دوبارہ کام کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس وقت کی ٹیم کے پاس انیس سو چھپن اور دوہزار بیس کا ترجمہ موجود ہوگا اور وہ ان دونوں کو اپنی سہولت کے لیے استعمال کریں گے لیکن بنیادی ماخذ یونانی زبان ہی ہوگی میں دیانتاری سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نئے اہدنامے کے پنجابی نظرسانی پروجیکٹ میں کام کر رہا تھا تو مجھے خدا کی حضوری کا شدت سے حساس ہوا اور میں نے یہ بھی جانا کہ بائبل مقدس کی فاظت فروغ اور تشیر کے لیے کتنے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی انہیں نئی زبانوں میں بائبل مقدس کے تراجم کرنے کی پداش میں عبرتناک سزائیں دے کر موت کے گھاڑ اتار دیا گیا تھا پر یہ مسیحی ماندار اپنی جانیں خوشی سے نسار کرتے رہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی نجات کی خاطر ان کی جان کی کوئی قیمت نہیں اور وہ اسی سے بھی واقف تھے کہ مسیح خداوند کے لیے جان دے کر وہ اصل میں اپنی جان بچا رہے ہیں مجھے حیرت ہے کہ وہ بھائی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بائبل مقدس بدل چکی ہے ان کی اپنی مقدس کتاب بائبل مقدس کے الہامی ہونے کا یقین رکھتی ہے اور ان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ توریت زبور صحائفِ انبیاء اور انجیل کو الہامی تسلیم نہ کر لیں ایسی صورت میں ان کا یہ کہنا کہ بائبل مقدس بدل چکی ہے اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ اپنے ایمان اور اپنی مقدس کتاب کی خود سے تظلیل کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس کی اپنی کہی ہوئی باتوں کو نہیں مانتے مطی کی انجیل اس کا چوبیس میں باپ اس کی پینتیسمی آیت کو اگر پڑھیں تو وہاں پر یوں لکھا ہے اسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گے حالیلویہ اور اگر ہم کلسیوں پہلا باپ اس کی پندرہ تا تئیس آیات پڑھیں تو وہاں پر یوں مرکوم ہے وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہیں کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں اسمان کی ہوں یا زمین کی دیکھی ہوں یا اندیکھی تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلو اٹھا تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری محموری اسی میں سکونت کرے اور اس کے خون کے سبب سے جو سلی پر بہا سلا کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لے خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلے سے تمہارا بھی میل کر لیا جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سبب سے دل سے دشمن تھے تاکہ وہ تم کو مقدس بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے بشرت یہ کہ تم ایمان کی بنیاد پر قائم اور پختہ رہو اور اس خوشخبری کی امید کو جسے تم نے سنا نہ چھوڑو جس کی منادی آسمان کے نیچے تمام مخلوقات میں کی گئی اور میں پالوس اسی کا خادم پالوس ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم نے پختہ ایمان کے ساتھ خوشخبری کی اس منادی کو تھامے رکھنا ہے ہم نے اس مقدس کلام کو تھامے رکھنا ہے تاکہ ہم خدا کے ساتھ جڑے رہے عبرانیوں کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی تین آیات خدا کے کلام میں سے تلاوت کرتے ہیں اور یہاں پر یوم مرکوم ہے اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور ترہ بہ ترہ نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا جس سے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرائیا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے حالیلویہ سب چیزوں کو کس طرح سے سنبھالا جا رہا ہے خدا کے کلام کے ذریعے سے وہ اپنے کلام سے سنبھالتا ہے خدا نے کلام کیا تھا سمندر سے اس کی حدود مقرر کی تھی کہ تُو نے اس سے آگے نہیں آنا اس کائنات کی ہر ایک چیز خدا کے کلام سے ہی قائم ہے اور خدا کے کلام سے ہی کنٹرول کے اندر ہے سورج اپنے آپ اگتا ہے اپنے آپ ہی غروب ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے سمندر اپنی ایک حد سے زیادہ آگے نہیں آتا غور طلب بات یہ ہے کہ جس کلام سے پوری کائنات کھڑی ہے لوگ کہتے ہیں وہ کلام بدل گیا ہے میرے عزیزوں اگر یہ کلام بدل گیا تو یہ کائنات کھڑی نہیں رہ سکتی یہ اس کلام پر ہی تو کھڑی ہے اس کلام سے ہی اس کو تخلیق کیا گیا ہے اس کلام سے اس کو بنایا گیا ہے اس کلام سے ہی اس کا وجود ہے اور اگر کلام ہی بدل گیا خدا کا کلام ہی بدل گیا تو پھر ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے ضبور ایک سو اکیس میں ہم پڑھتے ہیں میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا میری کمک کہاں سے آئے گی میری کمک خداون سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا وہ تیرے پاؤں کو فسلنے نہ دے گا تیرا محافظ اونگنے کا نہیں دیکھ اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا خداون تیرا محافظ ہے خداون تیرے دہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا نہ مہتاب رات کو خداون ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا خداون تیری عام دو رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا یاد رکھیں یہ وہ محافظ ہے جو سوتا نہیں جو اونگتا نہیں اور جب وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کے لئے ہر وقت جاگتا رہتا ہے تو کیا وہ اپنے کلام کی حفاظت کے لئے سوچے گا سوچئے کیا وہ اپنے کلام کی حفاظت نہ کرے گا خدا کا کلام مسیح اسو ہے اور مسیح اسو میں ہی خدا کا کلام محفوظ ہے حالیلویہ ہمیں فقر ہے کہ مسیح خداون زندہ ہے یوہنہ کی معرفت انجیلی بیان اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت میں یوں مرکوم ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سب چیزیں خدا نے اپنے کلام سے تخلیق کی ہیں اور خدا کے کلام ہی سے خدا نے انہیں سنبھال رکھا ہے آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا بائبل مقدس بدلی نہیں بلکہ یہ بدل رہی ہے قوموں کو قبیلوں کو تہذیبوں کو نسلوں کو گھرانوں کو اور فرد واحد کو تاریخ گواہ ہے جن قوموں نے خدا کے کلام کی تحقیر کی اسے ناچیز جانا وہ خود بے قدر اور رسوہ ہو گئی اس زندہ کلام کو مٹانے کی خواہش رکھنے والے خود صفحہ ہستی سے مٹ گئے میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس کی صورت میں آپ کے پاس خدا کا لا تبدیل کلام موجود ہے اس لئے اسے ہر روز پڑھئے اس کو سمجھنے کے لئے محنت کیجئے اس پر عمل کیجئے اسے توفتن اپنے عزیزوں اور دوستوں کو دیجئے اس کا پرچار کیجئے اس سے محبت کیجئے کیونکہ زندگی کی تعلیم فقط اسی ایک کتاب میں ملتی ہے خدا مند آپ سب کو برکت دے یسو کے نام میں آمین